یہاں پر اہم خبر آپ کو دیتے ہیں سابق صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف نے الزام عائد کیا ہے کہ بے نظیر بھٹو کو عاصف علی زرداری نے قتل کر آیا اپنے ویڈیو پیغام میں پرویز مشرف کا کہنا ہے کہ بے نظیر کے قتل میں بیت اللہ محسود کا بھی ہاتھ تھا بیت اللہ محسود کے ساتھ افغانستان میں طالبان کے ذریعے رابطہ کیا گیا تھا بیت اللہ محسود میرا بھی دشمن تھا اس نے مجھ پر قتلانہ حملہ کرایا سابق صدر پرویز مشرف نے مزید کیا کہا اس حوالے سے آپ کو یہ ریپورٹ دکھاتے ہیں پرویز مشرف نے بلاول بختاور عاصفہ اور بینظیر بھٹو کے چانے والوں کے نام ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے پیغام میں پرویز مشرف نے بینظیر قتل کے حوالے سے پھر سوال اٹھائے ہیں سابق صدر نے کہا کہ زرداری کے پانچ سالہ دور اقتدار میں بینظیر قتل کیس میں پیش رفت کیوں نہیں ہوئی بینظیر قتل کا فائدہ کس نے اٹھایا اور نقصان کس کو ہوا بیت اللہ محسود کے کہنے پر بینظیر کو قتل کیا گیا وہ اور حکومت پاکستان بیت اللہ محسود کو پہلے ہی ختم کرنا چاہتے تھے اس وقت افغان صدر حامد کرزئی سے زرداری کے گہرے مراسم تھے سازش کس نے کس کے ساتھ مل کر بنائی بینظیر کے ایک مرڈر کی سازش ڈیک گراؤنڈ میں عاصف زرداری اور یہ افغانستان میں کے میں ملوث سینئر امپورٹن لوگ شامل تھے پرویز مشرف نے سوال کیا کہ بمپروپ گاڑی کی چھت پر کھڑکی کس کے کہنے پر بنائی گئی کس نے بینظیر کو کال اور میسج کر کے گاڑی کی چھت سے باہر نکلنے کو کہا گاڑی کی اندر امین فہیم ناہید خان صفدر عباسی اور زرداری کی جیل کا ساتھی شہنشاہ موجود تھا شہنشاہ کو کراچی میں قتل کر دیا گیا اور اس کو قتل کرنے والے کو بھی قتل کر دیا گیا یہ کس نے کروایا اوورال انچارج رحمان ملک اور کلوز ان سیکیورٹی انچارج یہ خالد شہنشاہ اب کس نے لگایا تھا ان کو بھائی ان کی کیا ایکسپیڈیمس ہے سیکیورٹی دینے کی اور یہ شخص تشفیشناک بات یہ ہے سسپیشس یہ اس قتل کے بعد کچھ دن بعد کراچی میں ان کی بہت انیوزل چرکنسٹانسز میں ان کو بھی قتل کر دیا گیا پرویز مشرف نے سوال کیا کہ حاصف زرداری اور عدالت نے گاڑی کی اندر بیٹھے ایک شخص کو بھی طلب نہیں کیا جبکہ وہ اینی گواہ تھے سیکیورٹی انچارج رحمان ملک واقعے کے بعد اسلام آباد کیوں گیا بینظیر کی گاڑی کا روٹ کس کے کہنے پر تبدیل ہوا یہ کون سے عقل کی بات ہے کہ ایک بوم پروف گاڑی کو آپ اس کی چھت کاٹ کے آپ ہیچ بنا دیں اس کے اندر کہ بینظیر تو دو گھنٹے ادھر جلسے میں ایڈریس کر کے لوگوں کو ہاتھ ہلاتے ہوئے گاڑی میں آگر بیٹھ گئے بلکل سیف اس کے بعد کسی نے ٹیلی فون کر کر کے انہیں کہا کہ آپ باہر نکلیں اس ہیچ میں سے جو کٹوایا گیا کون تھا وہ شخص جو انہیں ٹیلی فون کر رہا تھا پرویز مشرف نے کہا کہ اس کیس کی اگر ٹھیک طریقے سے انکوائری ہو تو اصل قاتل پکڑا جا سکتا ہے بینظیر بھٹو اور مرتضی بھٹو کا اصل قاتل زرداری ہے اس کو گرفتار ہونا چاہیے ریپورٹ میں آپ نے دیکھا کہ سابق سیدھ جنرل ریٹائرٹ پرویز مشرف نے الزام آیت کیا ہے کہ بینظیر بھٹو کو آصف علی زرداری نے قتل کر آیا اپنے ویڈیو پیغام میں پرویز مشرف کا کہنا ہے کہ بینظیر کے قتل میں بیت اللہ محسود کا بھی ہاتھ تھا بیت اللہ محسود کے ساتھ تمہانستان میں طالبان کے ذریعے رابطہ کیا گیا یہ بھی ان کے جانب سے انکشاف کیا گیا ہے کہ بیت اللہ محسود ان کے بھی دشمن تھے اس نے ان کو بھی مارنے کی کوشش کی تھی سابق صدر پرویز مشرف کی جانب سے یہ اہم بیان منظریان پر آ گیا ہے آپ کو ہم اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ان کی جانب سے منظریان پر آیا ہے کہتے ہیں کہ بیت اللہ محسود میرا بھی دشمن تھا اس نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کروایا انہوں نے کہا کہ میر مرتضی بھٹو کو بھی آصف علی زرداری نے قتل کر آیا تھا اہم ویڈیو پیغام سابق صدر پرویز مشرف کی جانب سے سامنے آیا ہے اور انہوں نے الزام آئد کیا ہے سابق صدر آصف علی زرداری پر کہتے ہیں بینظیر بھٹو کا قتل آصف علی زرداری نے قروایا تھا یہ آپ نے ملاحظہ بھی کیا بینظیر بھٹو کو آصف علی زرداری نے قتل کر آیا سابق صدر پرویز مشرف نے ایک بار پھر بینظیر بھٹو قتل کا الزام آصف علی زرداری پر لگا دیا ہے کہتے ہیں کہ زرداری کے افغان صدر حامل کرزی سے گہرے تعلقات تھے سازش کی گئی فائدہ زرداری نے اٹھایا تھا اہم انکشاف جو کہ اب منظریان پر آج چکا ہے بجانب سے کیا کہا گیا آئیے اب کوئی بار پھر دکھاتے ہیں بھٹو فیملی میں مرتضی بھٹو اور بینظیر بھٹو کے مرڈر کا ریسپونسبل ذمہ دار ایک آدمی ہے آصف زرداری دونوں کو اس نے مرڈر کروایا ہے پانچ سال جو گزارا ہے اس نے پریزیڈنسی میں کچھ نہیں کیا اس کے بارے میں کیونکہ خود جو اس ملوث ہے خود نے کروایا ہے تو کیوں انویسٹیگیٹ کریں اسے بینظیر بھٹو کے کیس پہ آ جاتے ہیں مجھے نام لینا میرا سب سے پہلے جب کوئی مرڈر ہوتا ہے تو اس میں دیکھا جو یہ جائیے چاہیے دیکھنا چاہیے کہ فائدہ یا نقصان کس کا ہوا میرا تو نقصان ہی نقصان ہوا بینظیر کے مرڈر سے فائدہ یہ کی آدمی کو ہوا اور وہی جو مرڈر ہے آصف زرداری اس کو فائدہ ہوا بینظیر کو بیت اللہ مسود اور اس کے لوگوں نے مارا اس میں کوئی شک نہیں ہے سارا ایبیڈنس موجود ہے لیکن دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اس مرڈر کے یہ بیت اللہ مسود کے پیچھے کون تھا بینظیر کے مرڈر کی سازش بیک کراؤنڈ میں آصف زرداری اور یہ افغانستان میں کے ملوث سینئر ایمپورٹنڈ لوگ شامل تھے مختلف سوالات جو کی جنرل ریٹائیڈ پرویز مشانب کی جانب سے اٹھا گئے فائدہ کس کو ہوا کس کے کہنے پہ سب کچھ ہوتا رہا سابق صادر آصف علی زرداری پر انہوں نے بہتہاشہ سوالات اٹھا دی ہیں ان کے پانچ سالہ دور اقتدار میں بھی تحقیقات آخر کیوں نہیں ہو پائیں سابق صادر پرویز مشرف کی جانب سے اہم ویڈیو بیان منظر عام پر آیا ہے کہتے ہیں بینظیر بھٹو کا قتل آصف علی زرداری نے کرایا میر مرتضی بھٹو کا قتل بھی آصف علی زرداری نے کرایا تھا اور اس قتل میں بیت اللہ محسود بھی ملوث تھے